میاں کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ ایک ہفتے سے رکی اسریل اور حماس کی مہا جنگ آخر کار پھر شروع ہو گئی اور ایسی جنگ ہوئی کہ چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں گازہ میں موت کا سیکڑا تک پار ہو چکا ہے ایک ہفتے سے چل رہا سیز فائر ختم ہوتے ہی اسریل نے گازہ پر ایسے اندھا دن حملے چالو کر دیئے کہ گازہ رہن کی بھیک مانگ رہا ہے ساتھ دن کے سنناٹے کے بعد اسرائیل کے حملوں نے گازہ کو چیر ڈالا ایک ہفتے بعد اسرائیل کی چپے جب ٹوٹی تو گازہ پٹی چینک ہٹی ہے سات دن کے سیز فائر کے بعد اسرائیل کے اندر سویا شیر جب جاگا تو ہماس کے لڑاکوں کو جان بچانے کے لیے نہ آسمان ملا نہ زمین اسرائیل کے لڑاکو ویمانوں نے آسمان سے بموں کی ایسی بارش کی ہے کہ ہماس کے لڑاکوں پر موت برس پڑی ہے مگر اسرائیل نے ہماس کے لڑاکوں کے بھاگنے کے لیے زمین بھی نہیں چھوڑی ہے کیونکہ اسرائیل کی توپوں سے نکلے گولے ہماس کے ٹھکانوں پر پھٹ پڑے سات دن بعد صبح سات بجے اسرائیل اور ہماس کے بیچ سیز فائر ختم ہوا اور اس کے ختم ہونے کے آدھے گھنٹے بعد ہی اسرائیل نے آل آوٹ وار شروع کرنے کا اعلان کر دیا اسرائیل کے بردھان منتری بینیامین نیتن یاہو سیز فائر کے پہلے دن سے سینہ ٹھوک کر کہہ رہے تھے کہ سیز فائر کا مطلب جنگ کا انڈ نہیں ہے جنگ پوری طرح سے جاری ہے اور تب تک جاری رہے گی جب تک ہماس کا ہر لڑاکہ موت کے گھاٹ نہیں اتار دیا جاتا یعنی اسرائیل نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا سات دن بعد اس نے گازہ میں وہ تانڈب شروع کیا ہے جو گازہ میں ہماس کے چیف یاہیہ سنوار کا سینہ گولیوں سے چھلنی کرنے کے بعد ہی رکے گا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یاہیہ سنوار سات اکٹوبر کے حملے کا ماسٹ مائنڈ ہے اور مانا جا رہا ہے کہ یاہیہ سنوار اس بھیشن ید میں بھی گازہ میں ہی موجود ہے اسرائیل یاہیہ سنوار تک کیسے پہنچے گا اسے کس طرح اپنے جال میں پھسائے گا اس کے اس پلان سے بھی آج پردہ اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلی یہ جان لیجیے کہ یاہیہ سنوار کے گرہبان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسرائیل نے اپنے حملوں کا جو ٹریلر دکھایا ہے اس میں حماس کے لڑا کے کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے جا رہے ہیں سیز فائر ختم ہوتے ہی اسرائیل نے ایک ایک دن کی اپنی خاموشی کا حساب برابر کرنا شروع کر دیا ہے اس نے بیتے سات دن کی اپنی ساری بھڑاس نکالنی شروع کر دی ہے اسرائیل کی وارک اپ پارٹ ٹو اتنا بھیانک ہے کہ چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں گازہ میں لاشوں کا امبار لگ گیا ہے ہر پل مرنے والوں کا آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے گازہ کے آسمان میں اسرائیل کے فائٹر جیٹ مندرا رہے ہیں تو زمین پر اس کے ٹینک اپنا شکار ڈھونڈ رہے ہیں اسرائیل کی سینہ اور حماس کے لڑاکوں کے پیچ بھیانک گن فائٹ بھی چل رہی ہے گازہ کے اتر میں جبالیا ریفیوجی کیمپ سے لے کر مدھے تک مدھے سے لے کر دکشن میں خان یونیس تھا یہاں تک کہ مصر کی سیمہ کے پاس رفاہ شہر تک گازہ میں ہر طرف اسرائیل بم اور گولے گرا رہا ہے لیکن اسرائیل نے سب سے بڑا حملہ کیا ہے دکشنی گازہ پر گازہ کے اس دکشن حصے پر جو کی باقی علاقوں کے مقابلے محبوس مانا جا رہا تھا کیونکہ اسرائیل نے گازہ کے لوگوں کو وہی پناہ لینے کی صلاح دی تھی مگر اسرائیل اب گازہ پر رتی بھر رہن دکھانے کو تیار نہیں اسرائیل بے دھڑک دکشنی گازہ پر وار کر رہا ہے اور اس کی سینہ نے دکشنی گازہ کے خان یونیس شہر کو خالی کرنے کا فرمان سنا دیا ہے خبر ہے کہ اسرائیل کی سینہ نے خان یونیس میں پرچے گرا کر لوگوں کو وہاں سے رفاہ کی طرف رکھ کرنے کو کہا ہے مگر اسرائیل خان یونیس کے ساتھ رفاہ پر بھی حملے کر رہا ہے یعنی گازہ میں ہر طرف موت کھڑی ہے اور خاص طور پر وہاں کا خان یونیس شہر قبرستان بننے والا ہے خان یونیس دکشنی گازہ کا سب سے بڑا اور سب سے اہم شہر ہے خان یونیس شہر اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں ہے کیونکہ خان یونیس شہر کو یاہیہ سنوار کا گڑھ مانا جاتا ہے کہا جا رہا ہے کہ حماس کا خونخار نیتا یاہیہ سنوار خان یونیس شہر میں ہی چھپا بیٹھا ہے اسرائیل کے پردھان منتری بنیامن نیتن یاہو کے دیور کو دیکھ کر رکشہ وشیشک کے پہلے ہی قیاس لگا رہے تھے کہ سیز فائر کے بعد جب اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرے گا تو اس کے نشانے پر دکشنی گازہ ہی ہوگا کیونکہ اسرائیل نے اپنے یدھ کی شروعات اتری گازہ سے کی تھی اور جنگ کے پہلے پچاس دنوں میں وہ حملے پر حملے کر کے اتری گازہ کو بری طرح تباہ کر چکا ہے حماس کے لڑا کے دکشنی گازہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور اسرائیل کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں ٹارگٹ نمبر ون یاہیہ سنوار کے بھی دکشنی گازہ کے خان یونے شہر میں ہونی کی خبر ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ اس بار جب اسرائیل نے حملے شروع کیے ہیں تو یاہیہ سنوار کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اسرائیل یاہیہ سنوار کو چلتا پھرتا مردہ بتاتا ہے مگر اب اس کا پلان سنوار کو سیدھے قبر میں پہنچانے کا ہے اگر اس بار اسرائیل نے کل سنوار پلان کو ہری جھنڈی دے دی تو بیٹے بارہ سال سے اسرائیل اپنے جسد دشمن کو ٹھکانے نہیں لگا پایا اب اس کے راستے کا وہ روڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا حالانکہ اسرائیل کی میڈیا کی خبر کہتی ہے کہ سنوار کو زندہ رکھنے والے خود نیتان یاہو ہی ہیں ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کی سرکشہ عدیقاری نیتان یاہو کے سامنے دو ہزار گیارہ سے لے کر اب تک ایک یا دو نہیں بلکہ کم از کم چھ بار سنوار کی ہتیا کا پلان پیش کر چکے ہیں مگر نیتان یاہو نے ہر بار سنوار کو موت کے گھاٹ اتارنے کی پلان کو رد کر دیا مگر اب نیتان یاہو کے تیور بدلے ہوئے ہیں اسرائیل آروپ لگا رہا ہے کہ اپنی موت کو نیوتا دینے والا حماس خود ہے کیونکہ تازہ جنگ کی شروعات حماس کی طرف سے ہی ہوئی اس نے سیز فائر کے دوران گازہ سے اسرائیل پر راکٹ دا گئے اور تو اور جس یروشلم شہر کو اسرائیل اپنی راجدھانی بتاتا ہے وہاں بھی حماس نے اپنے دو لڑا کے بھیج کر دن دہاڑے سرے آم کتلے آم کرا دیا اس لیے گازہ پر حملہ شروع کرتے ہی نیتان یاہو نے پھر دوہر آیا ہے کہ اب اسرائیل گازہ سے تب ہی نکلے گا جب حماس کا وجود مٹی میں مل جائے گا لیکن اسرائیل کے حملوں کا حماس پر رتی بھر کا اثر نہیں پڑا ہے کیونکہ حماس نے بھی اپنے تیور دکھا دیئے ہیں اس نے بھی دو ٹو کہہ دیا ہے کہ اب اسرائیل جنگ جیت کر دکھا دے جو وہ گازہ پر حملے کر کر کے پچھلے پچاس دنوں میں حاصل نہیں کر پایا اسے وہ اب بھی حاصل نہیں کر پائے گا